موسیقی ہندوستان کے موجودہ تناظر میں مسلمان کیا کریں خواتین و حضرات جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا کہ اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی بعد شرپسند آناسر نے اپنا زہر اگرنا شروع کر دیا ہزاروں سال پرانی گنگا جمنی تہذیب کے خلاف مسلمانوں کو گاؤں خالی کرنے کی تھمکیاں دی جانے رگی دیوبن، اریگر اور الہباد جیسے قدیم شہروں کے نام کی تبدیلی کی آواز اٹھنے رگی میرٹ کی منسپل کارپوریشن میں وندے ماترم نہ پہننے پر عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ مسلم نمائندوں کی ممبرشپ ختم کرنے کا اعلان کیا جانے لگا گاؤکشی کے نام پر مسلمانوں میں دہشت پھیلائی جانے لگی غیر قانونی مذہبہ کو بن کرانے کے بہانے ہندوستان کے مسلمانوں میں خوف و حراس پیدا کیا جانے لگا حالان کی ضرورت تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سب کا ساتھ سب کا وقاس کے نارے کو عملی جامع پہنایا جاتا بجلی، پانی اور کپڑا مکان جیسے عوامی مسائل کو حل کیا جاتا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے کم از کم گفتگو ہی شروع کی جاتی مسلم خواتین کے ساتھ سچی ہمدردی کا نمونہ پیش کر کے ان کو روزگار مہیا کیا جاتا سوبے کو سکتے بازاروں سے پاک کرنے کی کوشش کی جاتی ان شراب خانوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی جہاں ہندوستانی قوان کی قوانین کی تھجیاں اڑا کر صحت کے لیے انتہائی نقصان دے شراب تیار کی جاتی ہے عیاشی کے عڈوں کو بند کرنے کے لیے فیصلے کی جاتے گنڈوں کو سلاحوں کے پیچھے بند کیا جاتا ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی جو چند پیسوں کے خاطر لوگوں کی سہت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں رشوت کھوری دھوکہ دھڑی کھانے کی اشیاء حتیٰ کے دواؤں میں ملاوٹ کی حتیٰ کے دواؤں میں ملاوٹ چھوری ڈکیتی اور شراب جیسے مسائل پر پہلے توجہ دی جاتی خواتین و حضرات مچھلی بازار سبزی بازار اور غلہ منڈی کی طرح یقیناً ایسے مذباہ موجود ہیں جہاں طویل فیرس والے ضروری شرائط میں سے بعض شرائط مفہود ہیں لیکن غیر قانونی مچھلی بازار غیر قانونی سبزی منڈی اور غیر قانونی غلہ منڈی کو چھوڑ کر صرف مذباہ کو محلت دیے بغیر بند کر دینا اقلی اوتوں کے درمیان خوف و حراس پیدا کرنی کی کوشش کے آلاوہ کچھ بھی نہیں ہے اتر پردیش کے کسی بھی مذباہ میں گائے زباہ نہیں کی جاتی ہے پھر بھی مسلمانوں سے درخواست تھے کہ اتر پردیش میں گائے زباہ کرنے پر پامندی ہونے کی وجہ سے گائے زباہ نہ کریں لیکن ہندوستانی قوانین کے پیش نظر اتر پردیش کی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ گائے کے آلاوہ دیگر حلال جانوروں کو زباہ کرنے کے لیے تمام مواقع فرہم کریں الہباد ہائی کوڈ میں اتر پردیش حکومت کو حکم دیا کہ گزشتہ اکتیس مارچ کو ایکسپائر ہوئے گوشت کی دکانوں کے لائسنس جلد تجدید کریں اور بکرا مرغی زباہ کرنے کے لیے ہر دو میل پر مذباہ مہیا کریں اتر پردیش حکومت کو چاہیے کہ نئی ٹیکنالوجی سے مہیا مذباہ فوری طور پر پورے صوبے میں بنائے نئے مذباہ تیار ہونے تک پرانے مذباہ کو ضروری کا روائی کر کے فوراں بحال کریں لائسنس تجدید کے لیے شرطوں میں مچھلی بادار سبزی منڈی اور غلہ منڈی کے طرح آسانی کا معاملہ کریں کیونکہ گائے کے علاوہ دی کر جانوروں کو زباہ کرنے کے تمام انتظامات کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے تاکہ لاکھوں روگوں کا روزگار خطرے میں نہ پڑے مہنگائی میں اضافہ نہ ہو افرہ تفریقہ ماحول پیدا نہ ہو گوشت ایکسپورٹ اور چمڑے کے کاروبار سے ہندوستانی حکومت اور عوام کو حاصل ہونے والی اربو روپیوں کی آمدنی باقی رہے واتینوں حضرات مسلمانوں کو شرع اعتبار سے یہ اجازت ہے کہ وہ سبزیوں اور ڈالوں کے ساتھ حلال جانور کا گوشت بھی کھائیں نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی حضرات بھی جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں یہودی جو دنیا کی اقتصادیات پر حاوی ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی گوشت کھاتے ہیں یعنی دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ گوشت کھاتا ہے دنیا من جملہ ہندوستان کے تمام مشہور و معروف خوٹلوں میں تو قہر اور شام کے کھانے میں دیگر اشیاء کے ساتھ بیف، مٹن اور چکن بھی پیش کیا جاتا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ بے شمار حضرات بھی گوشت کا استعمال کرتی ہیں یونیوستریوں اور کالیجوں کے بے شمار طلبہ و طالبات مختلف انداز میں تیار کی گئی گوشت کی ڈشیں نوش فرماتے ہیں کباب کی دکان پر غیر مسلم حضرات بھی گرم گرم کباب کھا کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں چکن بوٹی، چکن کڑھائی، مٹن بریانی اور مٹن کورما مسلمانوں کی طرح دیگر قوموں کی بھی مرغوب غزائیں ہیں غردے ہیں کہ عالمی پیمانے پر گوشت انسانوں کی غزا کا بڑا ذریعہ ہے اگر کچھ لوگ گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں یا وہ اسلامی طریقے کے علاوہ جھٹکے سے کاتے ہوئے جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کوئی مظاہرہ کرتے ہیں لہذا گوشت نہ کھانے والوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی گوشت نہ کھانے پر مجبور کریں ہاں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ گوشت کھانے کو اسلامی شعار نہ بنائیں بلکہ یہ تو سبزی اور ڈال کی طرح عالمی پیمانے پر کھائی جانے والی ایک اہم غزا ہے یہ بات قابل ذکر ہیں کہ ہندوستان کے متعدد صوبوں میں آج بھی قانونی اعتبار سے گائے کاٹنے اور اس کا گوشت کھانے کی مکمل اجازت ہے خواتینوں حضرات بیرونی ممالک کو گوشت ایکسپورٹ کرنے میں ہندوستان نے اپنے پڑوسی ملک پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے گوشت ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں کے بیشتر ممالک حضرات غیر مسلم ہیں دنیا کے شرط و غرب حتیٰ کہ ہندوستان کے گھرگر میں چانگروں کی کھار یعنی چمڑے سے تیار کردہ جوتے پرس اور بیلٹ اور بیشمار چیزیں استعمال کی جاتی ہیں لیکن فرقہ پرستہ آناسر اس ہندوستان کے سیکولارزم کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں متعدد مذاہب کے ماننے والی لوگ ہزاروں سال سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں خاتین و حضرات اب چونکہ دہلی مرکس کے آلاوہ ہندوستان کے انتیس سوبوں میں سے تیرہ سوبوں میں بی جے پی کی حکومت ہے چار سوبوں میں بی جے پی کی مدد سے دوسری پارٹی کی حکومت قائم ہے اور بظاہر جلدی ہی راج سبا میں اس کو اکثریت حاصل ہو جائے گی یعنی آدھے ہندوستان سے زیادہ بی جے پی کی حکومت ہے ایسی صورت حال میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنا تعلق خالق کائناس سے مضبوط کریں کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ بگڑی بنانے والا حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہی ہے نیز گناہوں سے توبہ استغبار کر کے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے دشواریوں اور پریشانیوں کے وقت رب العالمین نے ہمیں صبر کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت کا شرف حاصل ہوتا ہے نیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اپنا رشتہ مساجد سے مضبوط کریں کیونکہ مساجد مسلمانوں کی نہ صرف تربیت گائے ہیں بلکہ مساجد مسلم معاشرے کی اکٹاسی کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے تھوڑا قبل قبہ بستی میں مسجد قبہ اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کے بنیاد رکھی وہی بعد میں مسجد نبوی کے نام سے موصوب ہی جو اسلام کے دنیا کے کونی کونی تک پہنچنے کا ذریعہ بنی اگر ہمارا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے تو جہاں اللہ تعالی سے قربت حاصل ہوگی اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی سائے اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی وہیں انشاءاللہ دشمنانی اسلام کی تمام کوششیں بھی رائے گا ہوں گی اسی طرح مدارس و مکاتب اسلامیہ کی حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کریں کیونکہ وہ دین اسلام کی بقع کے لئے سب سے اہم ذریعہ ہیں خواتین و حضرات ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ دنیاوی زندگی صرف ایک امتحان گاہ ہے اس آرام و سکون تو آخرت میں نصیب ہوگا اللہ تعالی کا فرمان ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاک اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے جسے چاہے بے حساب تے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بار آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ جبکہ کافروں کے لئے چندت ہے صحیح مسلم یعنی اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے لئے مرنے کے بعد تردناک عذاب ہیں جبکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لئے جو بھی تکلیفیں ہیں وہ صرف دنیا میں ہیں مرنے کے بعد پریشانی نام کی کوئی بھی چیز ان کو نہیں ہوگی انشاءاللہ علماء اکرام سے درخواست ہے کہ امت مسلمہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کرنے کی کوشش کریں فروعی مسائل میں اختلاف کی صورت میں دیگر مکاتب فکر کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف ضرور پیش کریں لیکن دوسرے مکتب فکر کی رائے کی تظلیر اور رسوائی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ورنہ اسلام مخالف طاقتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گی متعدد مکتب فکر کی نمائندیگی کرنے والی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لابور ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے مدارس و مقاتب و دیگر اسلامی ملاکس اور مسلم تنظیموں کو چاہیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابور کے جھنڈے نیچے جمع ہو کر قوم و ملت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی شخص یا گروپ یا سیاسی پارٹی قرآن و حدیث کے واضح حکم کے خلاف یا مساجد و مدارس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا ہندوستانی قوانین کے مطابق دین اسلام پر چلنے کی ہماری آزادی کو چیلنج کرتا ہے تو ہندوستانی قوانین کے مطابق ہمیں ملجل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین درنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں دانشوران قوم سے امید ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عبادی کے تناسب پہ لحاظ رکھتے ہوئے اتر پردیش انتخابات سے عبرت حاصل کر کے صرف مسلم ووٹوں کی سیاست نہ کریں کیونکہ اس کے ذریعے اکثریتی فرقے کو ایک جگہ جمع ہونے کی دعوت دی جائے جو ہندوستان کے سیکولر کردار کے لیے نقصان دے مجاہد ازادی اور ہندوستان کی سیاست پر گہری نگاہ رکھنے والے مولانا ابو الکرام ازاد کا پوری زندگی ہمیشہ یہ موقع رہا کہ ہندوستان میں مسلمان دیگر قوموں کے ساتھ مل کر حکومت کے قیام اور مل کی تعمیر میں برچڑ کر حصہ لیں مسلم قوم کے ساتھ ہمدردی یہ نہیں کہ شوڑہ بیان تقریریں کر کے ان کے جذبات کو بھنکایا جائے بلکہ اصل ہمدردی یہ ہے کہ منظم مشین دی کی طرح کام کر کے ہر جگہ ان کی نمائندگی کو مسلم ووٹوں کی سیاست کرنا ہمارے اور مل کے لیے انتہائی نقصان دے خواتین و حضرات اب فرقہ پر اناصر مختلف بہانوں سے محول کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عقل مند یہ ہے کہ جذبات پر قابو رکھ کر قانونی لڑائی لڑی جائے جس کے لیے ہندوستان میں موجود بڑی بڑی مسلم تنظیم سے درخواست تھے کہ وہ اقلیتوں کے مسائل کو سنجید گی سے لے کر اچھے وکرہ کے ساتھ میدان میں اتریں آخر میں عرض ہے کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کندے سے کندہ ملا کر اپنے ہموطنوں کے ساتھ پھرپور حصہ لیا ہے اور آج بھی اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں یہ ملک کسی مخصوص مذہب کی ملکت نہیں ہے بلکہ یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور پارسی سب کا ہے اور اس پر سب کا یقصہ حق ہے اس سمت میں ہمیں سوز سمجھ کر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو سماجی پھائی چارے کو مقبوط کریں اور دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ ہماری روز مرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی چتو جہد میں معاوین ہو علماء اکرام دانشوران قوم اور عام مسلمانوں سے درخواست تھے کہ ہم اپنے اقلاق و کردار کے ذریعے مسلمانوں اور دیگر قوموں کے ترمیان پیدا شدہ فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربك بالحکمت والبوعظ الحسن و جادل باللتی هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ادعو الى سبيل ربك لی